اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں اور آج ہمیں جو مینڈٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں آج پاکستان یہ مینڈٹ ملا ہے بار 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 ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس بھئی نہیں پھر غاربازی کر رہے ہیں آپ بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک انتخابات کرویں یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سب آئے ہوئے تھے اور آپ بھی آپ میں سے بہت سرے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے مکمل نتائج آئے نہیں ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا تو اس وقت تو بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کام آئے ہوئے تھے اور یہاں پر دس فیصد بارہ فیصد نتائج ابھی آئے تھے لوگوں نے اپنے رائے قائم کرنی شروع کر دی ایسے تو نہیں ہوتا نا ارے ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس ملک کے اندر سب اطارے سیاستدان پارلمنٹ افواج پاکستان ادلیہ میڈیا سب مل کر اپنا ایک پوزیٹف کردار دا کریں پاکستان کو اس بھمر سے نکال لے کا یہ صرف یہ صرف اضحاق دار کی یا شباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھائی سب کی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کا پاکستان ہے یہ صرف اکیلہ مسلم نون کا پاکستان نہیں ہے یہ سب کا پاکستان ہے سب کو مل کے ہارمنی میں ہارمنی جانتے ہیں آپ سارا ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا شاہی ہے مشکلات سے تبھی تبھی پاکستان مشکلات سے باہر دیکھ لے تھا بھائی بھائی نہیں دیکھیں دیکھیں نا یہ یہ ڈسیپلنگ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں نہیں نعرے بازی نہیں کریں ابھی آپ میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں درہ بات سن لیں تو بھائی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ آئندہ مستقبل کا سوال ہے یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈری بات نہیں ہے بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے اور اس قوم کی اومنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا چاہیے تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھمر سے بار دکھ لیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دس سال کم از کم سٹیبلیٹی کے دس سال چاہیے کم از کم اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہم اپنا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی فورڈ نہیں کر سکتا اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو تیہ کرنا ہوگا اور پاکستان کو اکیسویں سنتری کے اندر لے کر جانا ہوگا جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا لیکن اپنی کوتائیاں کے وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا انیس سو نفے میں جب میں پہلی صفحہ وزیر اعظم بنا تھا اگر وہ مومنٹم قائم رہتا آج پاکستان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوتی بہت بڑی طاقت ہوتی اور پھر پیچ میں ہم نے نیوکلئر کا جب ٹیسٹ کیا نیوکلئر پاور بنے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پاکستان لوگ کہتے ہیں اقتصادی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے اور دفاعی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے آج بھی آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آپ کے پاس نیوکلئر پاور ہے لیکن ہم اس کا ہم اس کا زدردی کرنا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی خدمات آپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم گنوانا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمین نون کی کیا خدمات ہیں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں دیکھو انیس سو نوے سے لے کے آج تکا ریکارڈ مگوالیں آپ دیکھ لیں آپ تیڈیفین پر دیکھ لیں اخباروں میں پڑھ لیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری خدمات کیا ہیں اور پھر میں دوسروں کے ساتھ معازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے اپنا مقابلہ کریں ہماری اپنی ایک اللہ کے فضلوں کے منفرد پوزشن ہے جو پاکستان کی قوم جانتی ہے اور اس لیے اس لیے میں اسی درد کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے اور گورنمنٹ بناتے ہیں اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی طاقت دیتے ہیں کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی مجورٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں میں نے یہ جو میں آپ کو یہ جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا حل کیا آپ اس حل کو منظور کرتے ہیں میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلسلے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں آپ منظور کرتے ہیں بھولو بھائی یہ منڈیٹ شباز صاحب کو میں نے دیا ہے اور شباز صاحب شریف صاحب بھی اور حساب دار صاحب انشاءاللہ آج ہی ملاقات کریں گے پہلی اور آپ تک آپ تک وہ خبر پہنچے گی اور اور ہم ایسے کام کریں کہ اس آدمی کو اس سارے مجمع کو ساری قوم کو بجلی کا بلد ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان میں آپ کے لیے بہترین روزگار ہونا چاہیے کوئی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں اور آج ہمیں جو مینڈٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بہمر سے نکالیں آج آج پاکستان یہ مینڈٹ ملا ہے بار 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 ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس بھئی نہیں پھر نارے بازی کر رہے ہیں آپ ہو ووو ٹرک جو بایا موسیقی